الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل وعليه ونوز باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیات عمادنا من یهدی اللہ فلا مذلللہ ومن یذنللہ فلا دیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو ولا نزیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ونشہدو ان نسیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمد عبدو محمد عبدو ورسولو ارسلو اللہ الى کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بئذنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا و ذکر اسب ربه فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَا اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْأُولَى صُحْفِ بَرَاهِيمَ وَمُوسَى بزرگانی محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہمارے تزکیہ ورکشاب کا دسویں سیشن ہے نو سیشن اس سے پہلے مکمل ہو چکے ہیں اور آج یہ دسویں سیشن ہے دل کا شرط کاملہ اور زہرے کے تزکیہ سے مطلوب کیا ہے بس مرزوق کا اپنے رازی کو پہچاننا مملوک اپنے مالک کا پتہ ڈھونڈنا اور مخلوق کا اپنے خالق طرف متوجہ رہنا یہی مطلوب ہے اور ماشاءاللہ دنیا بھر سے جو ہمیں فیڈبیک ملتا ہے اور آپ حاضرین میں سے جو لوگوں کی اطلاعات ملتی ہیں تو ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے اس تزکیہ سیشن کے حوالے سے جو بھی آپ کو ذکر اذکار یا اشغال دیے جاتے ہیں اس پر محنت کر رہے ہیں تو آج ہمارے دسویں سیشن ہے اور اس سے پہلے نو سیشن ہوئے ہیں اور یقین انہا آپ حضرات کو پہلے سیشن کے اذکار پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے ساتھ میں آٹھ میں اور نومے کے سب اذکار اشغال یاد ہیں اور اس پر آپ حضرات عمل کر رہے ہیں ہر ایک کو اس کی طبیعت اور ذوق کے مطابق ترتیب بتلا دی جاتی ہے جب وہ رجوع کرتے ہیں تو ان کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اپنے ذوق اور طبیعت کے مطابق اس ذکر کو اس انداز سے کر لیں بنیادی ترتیب آج کی دن میں میں سمجھا دیا کرتا ہوں اور پھر احباب اپنے ذوق اور طبیعت کے مطابق اپنے شیگ کے ساتھ مشاورت کر کے رہ متعین کرتے رہتے ہیں آج کے سیشن میں احباب نے اچھی گفتگو کی ہمارے محترم دوست طائر خان صاحب نے حسد کے موضوع پر اچھی گفتگو کی اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی بتلایا ہے کہ حسد یہ سب سے پہلا رزیلہ تھا جو ظاہر ہوا اس کائنات کے اندر ابلیس کی وجود سے اور آج تک جتنے بھی رزیلے پیدا ہو رہے ہیں وہ حسد سے ہی پیدا ہوتے ہیں لہذا اگر حسد پر کام ہو جائے اور حسد کہ اس رزیلے کو انسان جو وہ جھکا دے مار دے تو سمجھے کہ پھر مزید رزیل پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا جیسے انہوں نے بھی مثال دی شوگر کا مرض ہے اب شوگر خود ایک مرض نہیں ہے یہ کیلئے کہ شوگر امراض کی ماں ہے اس لئے بہت سے عطیبہ کہتے ہیں شوگر اٹسل کوئی مرض کا نام نہیں ہے بس پینکریاز کا ڈی ایکٹیو ہو جانا یہ شوگر کہلاتا ہے آپ کے وجہ میں کوئی مرض پیدا نہیں ہوا بس آپ کا پینکریاز جو ہے وہ ڈی ایکٹیو ہو گیا آپ اس کو ایکٹیو کر لیں تو بس آپ ٹھیک ہیں ایکٹیو کرنے کی تدابیر اطیبہ بتلاتے ہیں کہ یہ یہ اگر تدابیر اختیار کریں تو آپ کا پینکریاز ایکٹیو ہو جائے گا تو مرض ختم لیکن یہ امراض کی ماں ہے جب ہو جائے تو آگے امراض پیدا ہوتے ہیں تو حسد ایک ایسا مرض ہے کہ انفرادی سطح ہو اجتماعی سطح ہو ریاستی اور بین اور قوامی سطح ہو ہر سطح کے لوگ اسی سطح کا یہ حسد کرتے ہیں ملک ملکوں سے حسد کرتے ہیں تو جنگیں ہوتی ہیں محلہ محلے سے حسد کرتا ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں قبیلے قبیلوں سے حسد کرتے ہیں تو مڑ بھیڑ ہوتی ہے انفرادی شخصیت ایک انفرادی حسد کرتا ہے تو انفرادی جو ہے وہاں انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ حسد ایسی بری چیز اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں جلا دیتا ہے جیسے آگ خوشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اور حقیقت ہے حسد اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے دولت کے اعتبار سے عزت کے اعتبار سے سروت کے اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے تو جب یہ حسد کسی محسوس سے حسد کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ شخص تو مستق نہیں تھا کہ اس کو یہ دیا جائے کیوں دیا اور حسد دو نویت کا ہوتا ہے بسوقات حسد یہ چاہتا ہے کہ محسوس کے پاس جو چیز ہے اس سے فنا ہو کر مجھے مل جائے اور بسوقات چیز ایسی ہوتی ہے کہ حسد اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اس کو ملے وہ یہ تمنہ رکھتا ہے کہ اس کے پاس فنا ہو جائے اس کے پاس نہ رہے بس مجھے ملے نہ ملے کیونکہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے تو حسد یہ دونوں طرح کی نویتیں جو اختیار کرتا ہے اگر ایسی چیزیں کوئی اس کو مل سکتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی تمنہ اور اس کی طرح سے سلب کی تمنہ کرتا ہے اس لئے حسد کا بہترین علاج تقدیر کا نوشتہ ہے تسلیم و رضا کہ تقدیر کے نوشتے کے اندر جو لکھ دیا گیا ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے میرے لئے جو عزتیں دولتیں سروتیں حکومتیں طاقتیں لکھ دی ہیں کوئی مائی کالال اس کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا کسی دوسرے کے لئے اللہ نے جو لکھ دیا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا لہذا حسد کرنے کا کوئی نفع نہیں ہے مجھے نقصہ نہیں ہے لہذا تقدیر پر راضی رہے کیا اس کو اللہ نے منصب دے دیا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کو دولت دے دی اس کی تقدیر میں لکھا تھا مجھے دولت نہیں دی مطلب میری تقدیر میں اتنی دولت لکھی تھی جتنی مجھے مل رہی ہے وہ کور میں بریانیاں کھار رہا ہے اب میں جو ہے وہ سبزی دال کھارا ہوں تقدیر کو نوشتے میں میرا عزیزہ کتنا ہی تھا تو حسد مٹ جاتا ہے تو حقیقت یہی ہے تو اسی طریقے سے پھر ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو صوفی اور تصوف پر گفتگو کیا ہے اور یہ ہمارے تصوف کے دس نمبر ہیں آج غالباً آخری نمبر جو ہے صوفی اور تصوف اس پر اختتام کیا ہے اور یہ دس نمبر جو ہے گویا کہ پورے علم تصوف کی جان اور نچوڑا ہے ان دس نمبروں پر جو گفتگو ہوتی ہے تو پوری شریعت اور طریقت آپ کے دو پر بن کے چلتی ہے ایک طرف شریعت ایک طرف طریقت جب پرندے کے دونوں پر کامل ہوتے ہیں تو وہ پرواز کرتا ہے تو بس یہ صوفی جو ہے جو شریعت و طریقت کے دونوں پر اس کے مکمل ہوگے دس نمبر پر اس نے کام کر لیا تل کا شرط کامل ہے بس یہ مکمل اب یہ کامل جو ہے طاقتور پرندہ بن کے اس روحانیت کے میدان پر پرواز کرتا ہے تو اس میں آج صوفی اور تصوف پر گفتگو اور صوفی جیسے کہ بطلا ہے کہ صوفی کا جو ورڈ ہے یہ خود قابل عزت ہے کیونکہ صوفی صفہ سے ہے صوفی اسے کہتے ہیں جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی محبت کے لیے سجا لیا اپنے دل کے دربار کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آکے مہا پر جائے اپنی محبت کا ٹکانہ اور روشن چلاک کریں تو یہ صوفی ہوتا ہے تو صوفی کوئی عائب کی بات نہیں ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے جیسے کہ آج کی دنیا میں جیسے دین کے اور بہت سے شعبوں کے اوپر جیسے کلہڑے چلائی جاتے ہیں ایسے اس پر بھی چلائی جاتے ہیں صوفی ازم صوفی ازم آل ازم is bad صوفی ازم also bad یہ ازم بنا لیا ہے آپ تو صوفی ازم صوفی ازم تو وہ نعمت ہے کسی کو نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے اس کو حقیقت نظر آ جاتی ہے حقیقت دنیا نصیب ہو جاتی ہے کہ بھی اس کے حقائق ہیں کیا لیکن بات وہی ہے کہ قیمتی چیز ہر ایک کو نہیں بانٹی جاتی قسمت والوں کو ملتی ہے تب ہی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ذکر کی محفلیں جا لگتی ہیں اہلِ ذکر کی اس محفلوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں یلتا میسون تلاش کرتے ہیں اور تلاش وہی چیز کی جاتی جو کہیں کہیں ملے ہر جگہ نہیں تو یہ حدیث بخاری کی بتا رہی ہے کہ ذکر کرنے والی مجلس کہیں کہیں ہی ہوتی ہیں خاص چیز ہے تلاش کرنی پڑتی ہیں یارِ اس مسجد میں سے کوئی ذکر ہو رہا ہے نہیں اس میں سے کوئی نہیں اس میں یار نہیں ہر جگہ جگہ لیکچر کا دین چل رہا ہے ہاں جی لیکچر کا دین چل رہا ہے اور وہ یہاں جی اخون مسجد ہل سائٹ کوئیز جی یہاں محفلیں ذکر ہو رہی ہے تو یلتا میسون فرشتے تلاش کرتے ہیں اور تلاش وہی چیز کی جاتی ہے جو ہر جگہ available نہیں اور جب ان کو ملتی ہے تو پھر وہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک فرشتے پرہ باندھ لیتے ہیں اور اوپر اللہ کو اطلاع کرتے ہیں کہ ذکرین مل گئے ہیں اب اللہ سوال جواب کرتے ہیں اچھا مل گئے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کہ جی جنت مانگ رہے ہیں اچھا تو جنت انہوں نے دیکھی ہے کہتے ہیں دیکھی تو نہیں ہے اگر دیکھ لیں تو کہتے ہیں جو مانگنے کا ابھی حال ہے تو پھر مانگنے کے پھر تو تڑپیں گے ان کا مانگنا اور جو شدت اختیار کر جائے گا ابھی بغیر دیکھ کے حال یہ ہے کہ جنت اللہ مینہ نصر جنت کہے 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 نحال ہو رہے ہیں اور دیکھ لیں گے تو پھر تو شدت کا عالم کیا ہوگا اچھا اور کیا کر رہے ہیں کہ جی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اچھا تو جہنم دیکھی ہے کہ جی دیکھی تو نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں تو کہ جی دیکھ لیں تو پھر تو ان کی جو خوف کا جو عالم ہوگا تو کہتے ہیں نا کہ کاٹو تو لہو نہیں وہ تو بالکل خوف سے زرد ہو جائیں گے پی لے ہو جائیں گے نڈھال ہو جائیں گے اگر دیکھ لیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کر کے ان ملائکہ سے اپنے اقرار کروا رہے ہیں کہ تم ہی نے اس انسان پر اعتراض کیا تھا کہ آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں ہم آپ کی تقدیز تحمید کرتے ہیں آپ ہمیں اپنا خلیفہ بنائیے تو آدم کے اس خیال پر اعتراض آپ نے کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج فرشتوں کو دکھا کے ان کے زبان سے اقرار کرواتے ہیں کہ یا واقعی انسان ہم سے آگے نکل گیا واقعی خلافت کا اہل تھا اس لئے ان سے سوال کرتے ہیں اللہ کو سوال کرنے حضورت نہیں ہے اللہ کو علم ہے لیکن اللہ اپنی علم و معرفت پر نہیں بلکہ عدالتی پوری عدالتی کاروائی کے طور پر فیصلہ کر رہے ہیں تو فرشتے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ وہ تو ذکر میں ہیں تو گویا کہ یہ ملائکہ ذاکرین کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ محفلے ہر جگہ نہیں اور ہر ایک کو نصیب نہیں اب لوگ یہ کہا کہا جی ذکر آجی چھوڑیئے جی یہ بھی بیدت ہے وہ بھی بیدت ہے نہیں ہمیں نہیں کرنا ان کو یہ پتہ نہیں وہ تو خود محروم ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندے چون رکھے جن کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں وہ ذاکرین من کے دعا اللہ اللہ کے ذروے لگاتے ہیں خدا کو پکارتے ہیں تو تب ہی تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے من ذکرین فی نفسی ذکر تو فی نفسی جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں ومن ذکرین فی ملائن جو مجمع میں یاد کرتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجمع میں یاد کرتا ہے اور میں کہا ذکر تو فی ملائن خیر منہ میں اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے افضل ہے یعنی فرشتوں کے مجمع میں اللہ اکبر محمد رسول اللہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ذاکرین تو آج کی دن میں ذاکرین جمع ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے راستے ڈونڈ رہے ہیں تو صوفی اور تصوف ظہرہ کے یہ بنیاد اور پھر یہ کہ ہماری خورم شہزاز صاحب نے شیخ کے ساتھ عقید و محبت کا تذکرہ کیا اور حقیقت ہے شیخ کے ساتھ عقید و محبت ہی اس طریق کی بنیاد ہے شیخ کے ساتھ عقید و محبت آپ کی اس درجے ہو کہ جیسا کہ بتلایا پھر سمجھو کہ یہ وہ بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے اس پہ آپ کا قدم آ گیا تو اگلا قدم ولایت و معرفت پر آئے یعنی شیخ سے حقید سچی حقید و محبت یہ وہ راستہ ہے شارٹ راستہ ہے شارٹ کٹ آپ شارٹ کٹ سے پہنچ جاتے ہیں حقید و محبت اور جیسے حضرت کی مولومت تھانی و رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کو وہ دنیا میں اپنے لئے سب سے زیادہ نافع سمجھے اس سے زیادہ نافع میرے لئے کوئی نہیں ہے ہاں اس سے بڑے بڑے مشایخ ہوں گے لیکن مجھے جو نفع پہنچ رہا ہے میرے شیخ سے ہی پہنچ رہا ہے اور مثال کیا فرماتے ہیں دیکھو اببہ کی مراز ہی ملے گی آپ کو تایا کی نہیں ملے گی چچا کی نہیں ملے گی دادا کی نہیں ملے گی اببہ کی ملے گی آپ اببہ ہی کیونکہ اببہ کا جو کنکشن آپ کے ساتھ ہے خونی بس اسی وجہ سے آپ اببہ کے وارث ہیں دادا کے نہیں ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ ایمانی رشتہ جو ہے قائم جو ہوتا ہے دینی رشتہ اور شیق کے ساتھ تو اب آپ کے شیق کا ہی فیض آپ کو ملنا ہے وہ ہی پہنچے گا آپ کو ہاں شیق کے شیق کا فیض بھی شیق کے ذریعے سے پہنچے گا اور دنیا میں شیق سے بڑے بھی مشیق اگر ہوں تو آپ کے لیے قابل عزت ہیں آپ دعائیں ان سے کروائیں لیکن جو فیضان اللہ نے دینے کی جو ترتیب بنا رکھی ہے وہ آپ کو اپنے شیق سے ملے گی اس لئے پہ بعض دفعہ دوسرے مشیق کے لطیفے کے اندر آپ کا شیق آتا ہے آپ کا شیق اس کے لطیفے میں آ کر آپ کو فیضان پہنچا رہا ہوتا ہے اس کا بھی اگر فیض پہنچا تو آپ کے شیق کے ذریعے سے پہنچا تو شیق سے عقید و محبت سب سے آسان ترین مختصر ترین راستہ ہے منزل کو پانے کا اور یہ بات درست فرمائی امام خرم شہداد نے کہ ہمیں آج اس کی اہمیت ہی پتا نہیں کہ صحبتیں کیا ہیں یہ بیعت اور اشاد کی نسبتیں کیا ہیں نصیب والوں کی مل جاتی ہو کہتا ہے یار یہ گڑا مشکل کم ہے چلو حضرت صاحب بیعت ہو گئے کال کسی ہور نہ لو جانگے ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں بعض دفعہ کہا دے ماشاءاللہ پہلے میرے چار شیخ ہیں آپ مجھے بڑے اچھے لکھے ہیں پانچویں شیخ آپ بنا لیں مجھے میں آپ کو پانچویں شیخ بنانا چاہتا ہوں بھئی پہلے چار کہاں ہیں کہا جی ماشاءاللہ زندہ سے ایک انگلینڈ میں ہے ایک پاکستان میں ہے ایک اسریلیا میں بیٹھا ہے اور ایک سعودیہ میں ہے تو میں سوچا ایک امریکیچ بھی بنا لی یعنی انہوں نے سوچا کہ تماشا ہے ان کو پاتا نہیں جیسا حضرت تھانوی کا بتایا انہوں نے کہ حضرت تھانوی سے بیعت آسان کام نہیں آسان کام نہیں تھا ان کی پاس بیعت کے لیے تو لوگ تدبیریں کرتے تھے حضرت بیعت کر لیں کوئی ایسا کوئی بہانہ بن جائے اور سختی قالمی ہے کہ اگر ایک دوسرے کو لے گیا جی میرے دوست ہیں تو یہ آپ سے بیعت ہونے آئے ہیں بس سمجھو اسی پر ہی کاٹا پھر جاتا ہے کہ تو بیچ میں وکیل کیوں بنا پھئی یہ وقالتوں کے ساتھ بیعت ہوگی چلو ایک سال تک پہلے میری مجلس کو اٹھنڈ کریں پھر بعد میں بات کریں گے سفارش کی بھی جا جا گئے سفارش کر دی بس وہ بیچارہ مارا گیا اب نہیں بیعت ہوتا قصہ لکھا کہ پتھان جی بیچارے ان کو شوق ہوا میں بھی بیعت ہوتا ہوں حضرت سے سوچا سوچا گیار سونا ہے بولی بول سوکتا ہے بیعت کرتا نہیں جلدی سے پھر یہ تدبیر سوچتا رہا سمجھنا ہے خیر گونت یاد کا تھا گڑ گڑ بنا کے لے گیا گڑ گڑ بنا کے لے گیا حضرت کے پاس اور جا کی گڑ کی وہ تھیلہ پیش کر دیا حضرت یہ آپ کے لئے ہم بہت عقیدت محبت سے لایا ہے حضرت کہ اچھا ٹھیک ہے رکھ دو نہیں ہمارا بڑا شوق ہے تھوڑا سا کھائے تھوڑا سا ایک ڈلیل آ کے رکھ بھئی کھالیں گے بھئی اپنے نہیں نہیں اب وہ دیاتی آدمی سر ہو گیا اب دیاتی آدمی سیدھا ساتھ آدمی تو بزرگ بھی لحاظ کر جاتے ہیں تھوڑا سا کھائے اس دے دیا حضرت کہا بہت میٹھا گڑا کھائے بائٹ کی اپ ایک دو بائٹ کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے خادم کا بھی لپیٹ کر دو اس کے بعد حضرت صاحب ہم کو بیعت کرے ہم کو بیعت کرے فرما ہے نہیں حضرت کا رنگ بدل گیا نہیں بھئی بیعت ایسے نہیں ہوگی پہلے ایک سال تک میری مجلس میں آؤ پہلے سمجھو تو صحیح پہلے ہم تمہیں سمجھے تمہیں سمجھو ایسے نہیں بیعت ہوگی نہیں ہم کو بیعت کرے ہم اتنا ایک مہینے کا سفر گیا بیعت کرے اب وہ سار ہو گیا اور خدام اس کو کہا بھائی ایسے بیعت نہیں ہوتی نہیں نہیں ہم بیعت ہوگا تو حضرت انکار کر رہے ہیں یہ اسرار کر رہا ہے تو آخر جب دیکھا کہ حضرت مان نہیں رہے ہیں حضرت کہتے میرا وہ گڑھ واپس کرے وہ تھیلہ لاکھ رکھ دیا کہتا نہیں جو کھایا وہ بھی واپس کرے حضرت فرمائے تھے وہ بھائی تیرے منشاہ سے کھایا بھائی اب وہ کہاں سے واپس کرے تو کھا لیا بس نہیں واپس کر سکتا تو بیعت کرے اب حضرت حس پڑے کہا کہ بھائی اس نے تو بھائی بڑی تدبیر نکالی حضرت اس کو بیعت کر دیا سب لوگ احران کے بھی کمال کر دیا تو مجھے پتا تھا پہلے کھلا دو کھایا وہ واپس کہاں سے کریں گے بیعت کرنی پڑے گی دیکھو حضرت تھانوی سے بیعت کرنے کے لیے یوں بانے رونڈ تھے ہوتا نہیں ایسے مشایخ عام طور پر کرتے نہیں مجھے یاد ہے چلو قصہ سناتا ہوں انگلینڈ کی بات ہے گلاسگو گلاسگو میں کہ میرے پیرو مرشد میرے والدیں رسبتی حسن العلیہ امام العطقیہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید قدس سے ایسے اولی کاملین پیدا نہیں ہوتے مجھے دو باپ ملے ایک میرے کہتا ہے کہ نسبی باپ ایک نسبتی باپ دونوں اپنے وقت کے قطب اور عبدال ایسا نہیں دیکھا میں نے ان کیا گوشوں میں تربیت کا موقع مل گئے تو انگلین گلاسکو کی بات ہے تو وہاں ایک میں بھی گلاسکو جایا کرتا تھا تو وہاں ایک نوجوان اسے دوستی ہوگی ہم بھی نوجوان تھے تو دوستی ہوگئی تو بڑی عقید مجھ سے رکھتا تو ختم نبوت کانفرنس برمنگم میں ہوتی ہر سال تو اس کے لئے ہم جایا کرتے تھے اب حضرت بی جو مختلی شہرز ہوتے ہوئے وہ بھی گلاسکو پہنچے گلاسکو کی جامعہ مسید ہے وہ انگلینڈ والے جانتے ہیں حضرت وہاں پہنچے تو میں نے اس دوست سے کہا میں نے کہا بات سنو حضرت آئے ہوئے ہیں وہ کہا اچھا بیعت ہو جاؤ بیعت ہو جاؤ تو کہ نے کہا اچھا ہاں میں نے کہا بیعت ہو جاؤ کہنے لگا کہ سوچنے لگا کہنے لگا اچھا لگا نہیں بڑی میں کہہ دوں گا حضرت کو بیعت کر لیں گے تمہیں کیونکہ میں کسی کو لے جاتا تھا کبھی تو حضرت میرا لحاظ کر کے بیعت کر لیتے تھے ورنہ ویسے حضرت بیعت نہیں کرتے تھے حضرت یہ فرماتے ہیں بھی میرے پاس ہے کیا میرے پاس محرومی کی سیوہ میں بھی جب پہلی دفعہ بیعت ہونے گیا تو مجھے کہا بھائی میرے پاس محرومی کی سیوہ ہے کیا اور حضرت اور اولیاء اللہ یہی کہا میرے پاس ہے کیا محرومی کی سیوہ تم فلان سے بیعت ہو جاؤ فلان سے بیعت اس وقت جب بہت سے اولیاء اللہ حیات تھے ان سے بیعت ہو جاؤ تو میں چپ پہ حضرت خود ہی کہا کہ تم طالب علم ہو اگر جی جی میں جو ہے وہ بیناریٹان میں دورہ حدیث میں پڑھتا ہوں اچھا تو مغرب بھی بعد مسجد میں آ جانا تو بیعت کر لیں تو خدام جو تھے مسافر کرنے لے مبارو کو بھئی حضرت نے منع کر کے خود ہی مان گئے کہ بیعت کر لیں کہ بھئی اس کا مطلب مشاہ اللہ آپ کی قسمہ جاگ گی اور واقعی جاگ گی واقعی جاگ گی اس شخص کو میں نے کہا بیعت ہو جاؤ اچھا اس نے اتنی اہمیت نہیں دی کہ ہو جائیں گے کیونکہ ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھ دی یار لگتا یہ اپنا مرید کر کہ پتہ نہیں کیڑا جناب کو کھٹ لے گا کون سا بینیفیڈ ہم سے لے جائے گا جو خود کیونکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس مرید کا نفع ہے آپ سے بیعت ہونے میں تو آپ خود کہے بھی کیسکتے ہیں اب بھی آپ میرے سلسلے میں بیعت ہو جائیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچے گا ترقی کرے گا اب اس شخص کو نوجوان سے میں نے کہا تو اسے ذرا مہوں ہوا کر دیا پھر حضرت آ گئے جب آ گئے حضرت تو وہ کچھ لوگ وہاں ان سے بیعت ہونے لے کہ میں نے کہا بیعت ہو جاؤ بڑا اچھا ہے بیعت ہو جاؤ ہاں یار ہوتا ہوں انہیں سوچا کہ یہ شاید دمات جی سوزر صاحب کے لئے ہمیں زور لگا رہے ہیں تو خیر وہ بیعت دو چار لوگوں نے کیا چلے گئے کر لی اس کے بعد میں نے کہا بھئی یار بیعت ہو جاؤ میں نے اس سے امدر دی کی تو آخرت نے کہا اچھا چلو صحیح ہے اچھا کلین شیف تھا وہ نوجوان وہاں کسی یونسیو پڑھتا تھا اب حضرت سے بیعت کے لئے وہ گیا تو میں نے کہا بجی نوجوان یونسیو پڑھتے ہیں بڑا اچھا نوجوان ہے صالح یہ آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے اب دیکھو یہ اللہ والو جو ہے نا یہ ان کے اندر عجیب نظام چلتا ہے حالانکہ میں نے میرے کہنے پہ لہٰذا بیعت کر لیتے تھے حضرت نے سنا دیکھا میاں ایسے بیعت نہیں ہوگی چار مہینے تبلیغ جماعت میں لگاؤ داڑی تمہاری شریعت کے مطابق ہو جائے گی تب بیعت کروں گا یہ فرما ہے اب میں چھپ وہ مجھے دیکھتا ہے حضرت کا رو بہت ہوتا تھا تو پیچھے اٹ گئے کہ یار بیعت نہیں بس حضرت جو فرما ہے چار مہینے لگاؤ بیعت نہیں نہیں یار بیعت کرو اب وہ انکار پر اب یہ اسرار پہ آگئے نہیں یار بیعت کرو یہ میری سہادت ہے یار خوش نصیبی ہے جو دو دن پہلے خوش نصیبی سمجھ نہیں آ رہی تھی آج دودکارنے پہ سمجھ میں آگئی پریشان نہیں یار نہیں بھئی اب حضرت چار مہینے کہتے چار مہینے لگاؤ یار نہیں آپ سفارش کرو جب تک میں تھا مجھے روز یہ کہتا لیکن حضرت نے کہتے چار مہینے لگاؤ کیونکہ جو پہلے چل رہا تھا دو تین دن کا نظام گوہ ہے کہ اللہ والوں کے دل پہ آ گیا کہ یہ اس کو بیعت کی قدر نہیں ہے بیعت کر لوں گا تو یہ کیا کرے گا تو حضرت کے دل پہ آئی بات حضرت کا کہتے ہیں چار مہینے لگاؤ اس کے اگلے سال میں جب گیا تو گلاس کو میں جب گیا وہاں اور حضرت بھی وہ خدو کانفرنس کے لئے پہنچے ہوئے تھے تو اگلے سال میں جب گیا تو ایک آدمی مجھے مجھے اتنی بڑی داڑی مسواق یہاں رکھی اسلام علیکم مجھے کرتا ہے اگر وہ اسلام مجھے خیال ہی نہیں کہ وہی نوجوان ہیں ذرا توہ بھاری بھی ہو گیا تو میں کہتا آپ نے پچانے نہیں مجھے میں وہی مقصود ہوں اوہ مقصود ماشاءاللہ داڑی حضرت فرمائے چار مینے لگائیں داڑی آگئی ہے اور حضرت پھر اب ایک سال بعد ختم کانفرنس کے لئے آئے ہوئے ہیں یار آپ تو بیعت کراؤ اب حضرت جب بیٹھے میں نے کہا اسلام علیکم میں نے کہا ابا جی یہ نوجوان کو آپ نے پیچانا نہیں بیا میں نے تو نہیں پیچانا میں نے کہا ابا جی پچھلے سال اس نے آپ سے درخواست کی تھی بیعت کی تو آپ فرمائے چار مینے تبریجیمات میں لگاؤ پھر کروں گا تو یہ چار مینے لگا لیئے اور یہ متشرع ہو گیا اور یہ دے کہ مسواق اس کے یہ میں مسواق بھی جھانگ رہی ہے تو حضرت ہنس پڑے اوہ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے آجا پھر آپ بیعت کرتے ہیں پھر وہ ایسا قدردان مرید بنا نا بس شب اور روز پھر خدا کی یاد میں مست اور حضرت نے بھی ہونا ہے کہ بس صلاة و سلام صبح شام پڑو اور یہ اذکار کی ضربے لگاؤ قدر آئی نا تو اب بات وہی ہے تو حضرت کے ہاں تو یہ ہوتی تھی شاید کہ داڑی منڈے کو بیعت نہیں کرنا حضرت تو داڑی منڈے کے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے داڑی منڈے کے جنازہ نہیں جو اللہ کے نبی کا واقعی داڑی منڈاتا ہے کھلا گناہ میں اس کے جنازے پڑھوں نبی کو کیا جواب دوں گا داڑی منڈے کو بیعت کروں ہاں توبہ کر لے کہ اہندہ رکھوں گا کہ میں کروں گا حضرت کے لئے سختہ معاملہ تو بات وہی امام خورمشہ دادنے کا آج قدر نہیں رہی ہے بیعت رشاد کو جی بیعت ہو گئے ٹھیک ہے جی نہیں یہ آپ کو پتہ نہیں یہ جو نسبتیں بھئی خونی نسبتیں قائم ہوتی ہیں عجاب قبول پہ وہ دماد بن جاتا ہے نسلوں کے نسلوں میں رشتے قائم ہو جاتے ہیں تو یہ جو اہمینی ہوتا ہے یہ پورا ایک معایدہ ہے جاتی ہے وہ سلسلے جو روحانی قادریہ چشتیا ان کے اولیاء اللہ کہاں کا نظام ہلچل مچ جاتی کہ ایک بندہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے جیسے دماد آپ کے خاندان میں شامل ہوئے ہیں پورا خانہ ہل جاتا ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے دماد وہ آگے سے ایک تعلق ہر ایک کوئی ہمدردی یہ ہمارا بھی دماد ہے یہ آپ کا ہے تو تو اولیاء اللہ کے ہاں پوری ہلچل مچ جاتی ہے کہ بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے فلان سلسلے کا ہے فلان کا مرید ہو گیا یہ بید ممولی بات نہیں باکیوں امام خورم سے کہتا ہے اب ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی نہیں بھائی نفع عام ہے سبیل عام کھلی بھی نفع اٹھاؤ لیکن قدردان اس بات کو سمجھتے ہیں جو بیچارے میرے جیسے ایسی ہیں تو وہ سوچتے کوئی نہیں پہچانو لوگوں کو پہچانو یہ تحدیثِ نعمت کے طور پر بھی باتیں کہہ رہا ہوں ونہا ہماری کیا حقیقت پدی اور پدی کا شوربہ ونہا حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں اور یہ اللہ سازہ مشایق کی برکات لے کے پہنچے ہوئے ہیں برکات لے کے پہنچے ہوئے ہیں اب آگے لینے والے ہوں قدردان ہوں لے کے چلیں انشاءاللہ یہ اپنے وقت پر جو ہے ہر چیز کا گتر رنگ چڑے گا اللہ نے ہر چیز کے وقت رکھا ہوتا ہے تو حقیقت ہے یہ جو راستہ ہے بیت و ارشاد کا اور اس کے اندر جو یہ نسبتیں یہ نصیب ہو جائیں بڑی بات ہے تو شیق کے ساتھ عقیدت محبت کا تعلق اور پھر اسی طریقے سے جو ان کی صحبتوں کی فکر کہ ان کی صحبت میں چندلہ میں مل جائیں ہمیں یاد ہے حضرت اببا جی شہید لدیانوی رحمت اللہ ان کی پاس لوگ صحبت کے لیے حضرت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو پاس آکے بیٹھے دل سے دل کو جوڑ لیا پاس بیٹھے ہیں صرف یا بیٹھے دیدار کر رہے ہیں ان کو ڈسرب نہیں کر رہے ہیں کہ آج یہ بھی تو بیماری ہوتی ہے کہ شیق کے پاس آگئے ہیں اب شیق سے گپے لگانا ضروری ہے جی حضرت ماشاءاللہ اور سنہی حضرت کیسا ہے ماشاءاللہ ہاں بیمار تھے تو کیا ہونا جی بہت ٹھیک ہو گیا ابھی صاحب نے بیٹھے ٹھیک ہو گیا دیکھو کہ کیا صورتی حال ہے بس آپ یہ راستہ علاق ہے یہ تو دل سے دل کو ملتا ہے اس میں باتیں باتیں ضروری نہیں ہیں ہاں شیخ خود اگر آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ سے کریں باتیں ورنہ آگے بیٹھ گئے کتنے لوگ حضرت کی پاس آگئی دو بیٹھے رہتے تھے حضرت کی ذکر میں لگا دیا یہ میں حضرت شیخ ذکریر رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھی وہ چپ کر کے آگے بیٹھے پس مراقبے میں ہیں قصبے فیض کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں شیخ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں تو وہی بات ہے کہ نازو مزاج اتنے ہیں کہ شیخ جب آپ ملاقات میں تھوڑی سی دیر کر دے تو فوراں نراض ہو جاتے ہیں جیسے امام خورب نے کہا نا کہ جوتی اور چپاتیاں جب تک برابر نہ ہوں اس وقت تک ملتا کچھ نہیں شیخ کی چپاتیاں اور جوتیاں یعنی جوتیاں پڑیں تو ان کو بھی چپاتیاں سمجھیں کہ ماشاءاللہ جی حضرت کی کا جوتہ میرے سر پہ پڑ گیا سبحان اللہ جس جوتے کے سامنے جو ہے کوئی نور ہیرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے ذرات جو ہے کوئی نور ہیرے سے افضل ہیں وہ جوتہ میرے سر پہ پڑا شکر ہے اور پہلے جوتے پڑتے تھے اور آج بھی بہت سے مشایق کی خانقاؤں میں پڑتے ہیں اب ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں ہے دل تو کرتا بعض دفعہ مرید کی شکل دیکھ کے اب توفیق کو دیکھ بہت دل کرتا کہ اس کے دو جوتے مارنے چاہیے کوئی شکل بعض کی شکلیں کہتی مارو میں نو جوتی ہے تو توفیق کی شکل دیکھ کے لگتا ہے بڑا خیال آتا ہے لیکن جوتہ دور ہوتا ہے تو بن جاتا ہے تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے تو یہ تذکیہ کی محفلیں ہیں بہرحال نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو زندگی اور حیات ہے اور وہ بھی صحت کے ساتھ ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر زندگی اور حیات نہیں ہے تو بھی کوئی نعمت نعمت ہی نہیں ہے زندگی اور حیات ہے تو ایمان کی نعمت بھی ہے اور رسول اللہ کی جئے امت ہونے کا شرب بھی ہے صلات و سلام کی جئے وہ نعرے بھی ہیں لا اللہ کے ضربے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن زندگی اور حیات اتنی بڑی نعمت پھر صحت ہو تو سبحان اللہ کہ صحت کے ساتھ حیات ہے تو سارے منافع آپ کو حاصل ہو رہے ہیں تو آج ہم آپ کو ایسا ذکر دیں گے جس سے آپ صحت مند رہیں گے بیمار نہیں ہوں گے اگرچہ میں خود کوئی نہیں کرتا کرتا وہ آپ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے حضرت آپ بیمار بہت ہوتے ہیں تظیر میں نہیں کرتا ہوں کہ تب ہی بیمار ہوتا ہوں لیکن وہ ذکر ہے ذکر شفاہ ایک ہزار دفعہ کی ضربیں ہیں انشاءاللہ بیماریاں آپ کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں اور آپ کو صحت و قوت ملتی ہے یہ ہے ذکر شفاہ خیرہ ہماری بیماریاں تو کوئی عزمیشے بھی تو ہوتی ہیں کوئی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کوئی ترقی بھی ہوتے ہیں جو عمل کے زور سے نہیں پہنچ سکتے اللہ بیمار کر کے پچھا دیتے ہیں تو لیکن ترقی ہوتی رہتی ہے چلو یہ بھی ہمیں تسلی ہے تو آج ذکر شفاہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے پہلے ہمیں آپ کے ذکر بتایا تھا وہ ماشاءاللہ آپ لوگ نے کیا یا آہدو یا سمدو یا حیو یا قیوم یہ چہار ذربی ذکر ہے یا آہدو کی ذرب دائیں طرف یا سمدو کی بائیں طرف اور یا حیو کی آسمان پہ اور یا قیوم کی دل پہ پہلا پیچھلا ذکر یہ تھا آپ کا یا آہدو یا سمدو یا حیو یا قیوم یہ وہ ذکر ہے جو آپ کی دل کی آنکھ کھول دے گا آپ کو آئندہ کی حالات پتہ لگیں گے منکشف ہوں گے کشف کی آنکھ کھل جاتی ہے کبھی خوابوں میں کبھی بیداریوں میں آپ کو آئندہ کے واقعات پتہ چلتے ہیں یہ وہ ہے اس کی بھی بہت سے لوگ محنت کر رہے اور کریں آج ذکر شفاہ ہے اس ذکر شفاہ میں پہلے دو اسما تو وہی ہیں جو پچھلے والے میں ہیں یا آہدو یا سمدو اور دو وہ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ ہیں یا وطر یا فردو یا آهدو یا سمدو یا وطر یا فردو یا آہدو کی ضرب دائیں طرف یا سمدو کی بائیں طرف اور یا وطر کی کیونکہ اللہ وطر ہے حدیث میں اللہ وطرن یحب الوطر اللہ وطر اللہ تاق ہے تاق کو پسند کرتا ہے اور نمبر جو کہتا ہے تو یہ تو وطر تو یا وطر یا فردو یا فرد ہے یعنی واحد ہے وہ دل پہ لگانی ہے تو یہ ایک ہزار دفعہ روز کرے بیمار اگر کرے تو بیماری نہیں رہتی پانی ایک کب سام رکھیں دم کریں پانی پی لیں اور دعا کر لیں ایک چلہ کر لیں انشاءاللہ بیماری ختم اور ویسے جاری رکھیں صحت امد رہیں گے بیماری نہیں اٹیک کریں گے تو یہ آج انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں کیونکہ صحت اور زندگی سب سے بڑی چیز ہے تو اس کی آج مشک کریں گے طریقہ اس کا وہی ہے کہ شروع میں آپ ایک مرد و صرف فاتح پڑھ لیں گے تین دفعہ قلوق اللہ تین دفعہ دروشیف اور اس کے بعد پھر یہ اس کا ثواب تمام علیاء کاملین کو پہنچا دیں گے پھر یہ ذکر شروع کریں گے تو آج یہ ذکر ہم مشک کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایجا کے نافد و ایجا کے نستائن قلوق اللہ قلوق اللہ اللہ کو مؤمن اور سلسلہ چشتی ساوریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصا پہنچا دیجئے ان کے روحانی توجہات میں عطا فرما دیجئے یا احد یا سمد یا وطر یا فرد آواز، آواز، آواز نہیں آرہی یا احد یا سمد یا وطر یا فرد آوازیہ اونسهم ثنوب مکلہ فردو یا احدو یا سمدو یا بترو یا فردو یا احدو یا سمدو یا بترو یا فردو یا احدو یا سمدو یا بترو یا فردو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور کر لیں یا اہدو یا سمدو یا ویترو یا فردو یا اہدو یا سمدو یا ویترو یا فردو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا صحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تو آج کا یہ ذکر آپ ازاد نوٹ کر لیں اور اپنے وقت کے مطابق جو ہے یہ ذکر میں جاری اور ساری رکھیں انشاءاللہ اب یہ اگلا ہمارا جو سیشن ہے تسلیم ورکشاپ کا چھبیس مارچ کو ہوگا ٹونٹی سکس ہاں رمضان کوئی بات نہیں رمضان میں بھی ہوگا بھئی کیونکہ رمضان میں ہوگا تو آپ ٹونٹی سکس مارچ کا اگلا نوٹ کر لیں تو یہاں دن میں ہوگا دو سے چار فارغ ہیں افتاری گھر میں کریں یہاں ٹھائرنا یہاں کریں لیکن چھبیس مارچ تو جو حضرات آ گئے ہیں ان کو دوبارہ اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پابند رہے ہیں اور مزید احباب کو لے کر آئیں انشاءاللہ رمضان میں اور یہ رمضان کی شروع عشریں ہیں نا ہاں شروع گئے ہیں دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج ٹی وی پہ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال میں اتقاف امومی اعلان کر دیا میرے ساتھ اتقاف میں آنے کے لیے تاکہ جو بھی دنیا پر سے جو میرے ساتھ آ کے اتقاف کرنا چاہتا ہے اس سال ہم جو ہے فیزیکلی ان کو دعوت دے رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے آن لائن اتقاف کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا تربیتی اتقاف ہو رہا تھا لیکن مسنون اتقاف کے لیے ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے جمع ہونا چاہیے تو ہم نے مسجد یوسف ہیں لانگلینڈ میں میسٹک بیچ میں جو نیو یورک میں مسجد ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ اس سالہ میں اتقاف بیٹھیں گے تو جو بھی فیزیکلی احباب دنیا بھر سے آ سکے جن کے باپ فیزیاں آ جائیں اور یہاں پہ امریکہ بھر میں سکرنیٹرز جو آ سکتے ہیں تو مرد حضرات وہ آئیں اس کے لیے ہم نے ایک فام جاری کر دیا ٹی وی کے پر وہ فام بھی دے دیا ہے گروپ سے میں نے فام شیئر کر دیا وہ فام فل کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کون کون اور کتنے لوگ آ رہے ہیں ان کا جو یہ سہری افتاری کے انظام مسجد کی طرف سے ہوگا بس آپ نے آنا ہے اور قصب فیز کرنا ہے اس میں جو انشاءاللہ دندات کی صحبتی رفاقتیں ملیں گی اور یہ مسنون اتقاف باقیدہ ہوگا اور جو لوگ دور ہیں وہ آن لائن اس اتقاف میں شریک ہو کر ان پر عمل کرتے رہیں گے قواتین اپنے گھروں میں اتقاف ہوں گی تو وہ اتقاف کی معاملہ اپنے گھروں میں کرتی رہیں گی تو یہ اس دفعہ ہم نے یہ ایک ترتیب بنائی ہے تو آپ ادرات جو بھی اس کے خواہش مند ہیں تو ابھی سے جو فام فیل کر دیں تاکہ ہمیں اس کی اطلاع آ جائے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ اتقاف یہ اللہ کی گھر میں آکے بیٹھ جائیں گے تو پھر اللہ ملے گا ہی ملے گا ملے گا ہی ملے گا تو اس لئے اللہ کی گھر میں آکے بیٹھ گئے تو اللہ ملے گا ملے گا انشاءاللہ تو اس لئے وہ اعلان بھی ہم نے آج کر دیا ٹی فی پر بھی تو آپ ادرات جو ہے زیادہ زیادہ انشاءاللہ وہ عقیدت محبت کے ساتھ آئیں اس نیت سے کہ اللہ مل جائے بس اللہ مل جائے میں اور اللہ مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا اللہ تلقبول فرمائے الحمدللہ بالعالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمع العلیم اللہم اننا نسلق العفو والعافید الدنیا والآخرة اللہم اننا نسلق حیاتن طیبتن ومیتتن سبیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تخفر لنا وترحمنا لانکونن من الخاسرین ربنا لا تزی قلوبنا بعد اید حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یا اللہ ملے گناہو کو معاف فرمائے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما گنہوں کو ختم فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے اتفا کرنے سے ہمیں خاتم بلی ایمان نصیف فرما جو مومین مومینہ گزر چکے ان کی بخشش فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ یا اللہ ہم تمام حاضرین اور دنیا پر سے ناظرین جو ہمارے سے شریک ہیں یا اللہ سب کی جائز دلی مراد پوری فرما یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ان کے حاجت پوری فرما اور جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے یا اللہ ان کی جائز مراد پوری فرما ان کی دعاوں کو یا اللہ قبول و منذور فرما یا اللہ یا اللہ جو بھی ان کے مطلوب و مقاصد ہیں یا اللہ اس میں ان کو بھرپور کامیابی عطا فرما یہ ہماری ماسی بشیرہ ہیں یا نیویورک میں ان کی بیٹی آئیزہ وہ پاکستان کے اندر آرہ والا میں ہیں تو ان کے ویزے کا پروسٹس شل رہا ہے اور ویزے کا سلسلہ بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا ان کی یہاں آنے کا دعا کیجئے یا اللہ آئیزہ کے ویزے کے پروسٹس کو مکمل فرما یا اللہ ان کا ویزہ لگ جائے اور خیر و آفیت کے ساتھ یا اللہ نیویورک میں اپنی ماں کے پاس آجائے یا اللہ آئیزہ کی یا اللہ ویزے کے پروسٹس کو مکمل فرما یا اللہ اس کے اندر بندش اور رکاوٹ کو دور فرما یا اللہ ہر طرف سے آفیت نازل فرما یا اللہ خیر کے ساتھ یا اللہ یہ آئیزہ بچی جو ہے وہ یہاں نیویورک میں آ جائے اس کے جو بھی مشکلات ہیں یا اللہ اس کو آسان فرما ماں سے بشیرہ خود بھی ماں ہونے کی ایسے سے دعائیں کر رہی ہیں یا اللہ ان کی دعاوں کو بھی خوب و منظور فرما یا اللہ اس کے علاوہ اور بھی جو مومین مومنات جن کے بھی ویزے کے مسائل اٹکے میں ہیں اور امیگریشن کے مسائل ان کی جائے مکمل نہیں ہیں یا اللہ خزان غیب سے یا اللہ وہ بھی پورا فرما یا اللہ ان کو مکمل فرما ہر طرح کی رکاوٹیں پریشانی دور فرما اللہم اینہ نسل کو لعفہ و لعافید دنیا و لاخرہ اللہم اینہ نسل کو حیاتاً طیبتاً و میتتاً سمیہ یا اللہ ہماری اس خانقہ یوسفیا چشتیا زکریہ عارفیا نیویورک و دندگنی راچوں کی ترقیہ تا فرما یا اللہ اس کے فیضہ ان کو پورے عالم میں عام فرما یا اللہ جو احباب یہاں تشریف لائے میں مسجد میں اور اوپر جو مسطورات جو تشریف لائے میں ہیں ہمارے آج تذکیہ ورکشاب میں یا اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرما یا اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت کا عطا فرما یا اللہ ہر طرح کی ظاہری باطنی دولتوں سے ان کو مالا مال فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ سب کے جائز مقاسد پورے فرما اللہم اینا نسلقا عفو و لحفظ دنیا و لآخر اللہم اینا نسلقا حبکا و حب ما یحبکا و حب عملیں یقربن الى حبکا اللہم اینا نسلقا حبکا حقا ورزقنا اتباہ وارین الباطل باطل ورزقن جتین آبا و صل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد و آلی و اصحابی اجمائن برحمت کے جارہم والرحیم